یہ بات سمجھنے میں بڑا عرصہ لگا کہ ہر فلم میں ویلن کسی وزیر یا پولیس افسر کو جب رشوت دینے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس کے گھر نوٹوں سے بھراوہ بریف کیس کڑک کر کے کیوں کھول کر رکھ دیتا ہے کہ بابو ہمارا کام کر دو یہ سب نوٹ آپ کے ہوئے اس بریف کیس میں موجود نکدی میں ایسی کیا چمک ہوتی ہے کہ آنکھیں چندھیا جاتی ہیں انسان ڈگمگا جاتا ہے اماندار ترین چکت کا حصلہ بھی جواب دے جاتا ہے اگر آپ کسی کو ایک کروڑ روپے کا چیک دیں یا اسے نکد دیں تو دونوں میں کیا دونوں میں فرق دیکھ لیں کوئی بندہ ایک کروڑ روپے کا چیک لے کر خود کو امیر نہیں سمجھے گا لیکن ایک کروڑ کیش اسے ارپتی کی فیلنگ دے گا جدید معاشروں میں جہاں ٹکنالوجی بہت آگے بڑھ چکی ہے آن لین شاپنگ پر ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے آپ ڈیبٹ یا کریڈٹ کارٹ سے ادائیگی کریں تو بھی وہ ڈسکاؤنٹ دیں گے بلکہ بڑے بڑے انعامات دیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر آن لین شاپنگ پر ایک لاکھ روپے کی خریداری کریں تو آپ کو محسوس نہیں ہوگا کہ آپ رقم خرچ کر رہے ہیں لہٰذا آپ کھل کر شاپنگ کرتے ہیں لیکن اگر آپ کو کسی دکان پر ایک لاکھ روپے بٹوے سے نکال کر گن کر سیلزمین کے ہاتھ پر رکھنا پڑے تو آپ کو احساس ہوگا یار کچھ زیادہ پیسے خرچ کر دی ہیں ممکن ہے بھائی کھڑے کھڑے آپ چند آئیٹمز واپس رکھ دیں کہ پھر کبھی سہی لیکن یہ احساس آپ کو کارڈ پر ادائیگی پر نہیں ہوتا یہی کچھ توشہ خانہ کی کیس میں ہوا کہ سب کی آنکھیں چندھے آ گئیں جون جون پاکستانی عرب پتی وزرائے آزم وزیروں مشیروں صفیروں ٹیمٹیشن کا شکار ہوئے جو فلموں میں بریف کیس میں نوٹ دکھا کر مطلوبہ نتائج حاصل کیے جاتے ہیں میں نے بڑا عرصہ توشہ خانہ کی رپورٹنگ کی ہے ایک حکمران نظر نہ آیا جس کی آنکھیں ہیرے جوارات دیکھ کر چندھے آنا گئی ہوں کوئی ایک بھی نہ تھا جو ان کروڑوں روپے کی مالیت کے شاہ کو نظر انداز کر پاتا قیمتی چیزیں ایک طرف چھوڑیں یہاں تو ان بڑے لوگوں نے بنیان مفت مل رہا تھا ان بڑے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی حرکتوں نے پاکستان کے لوگوں کو حیران کر دیا ہے کہ یہ جو عرب پتی لوگ ہیں یہ کہہ کر اس ملک کے حکمران بنے تھے کہ وہ عام لوگوں کی زندگیاں بدل دیں گے وہ تو اتنے چھوٹے نکلے ہیں کہ جو ہاتھ لگا سمیٹ کر لے گئے توشہ خانے کی فرید سامنے آنے کے بعد جس طرح کی لوٹ مار نظر آئی ہے اس سے آپ کو ہندوستان پر افغانستان سینٹرل ایشیا ان کے بارے تاریخی کتابوں میں پڑھتے آئے ہیں کہ وہ ہندوستان سے سونا زیب رات ہیرے جبارات اور دیگر قیمتی اشیاء لوٹ کر لے جاتے تھے نادر شاہ نے تو دلی میں شاہی خاندان کو جس طرح قتل کیا مسلمانوں کا لہوب بہایا اور جاتے وقت مال و دولت لے گیا وہ آپ کو حیران کر دے گا نادر شاہی کوہ نور ہیرہ ساتھ لے گیا تھا جو بعد میں انگریز لے گئے انگریزوں نے بھی یہاں کے شہزادوں اور بادشاہوں کے تحائے پر حال صاف کیا تب ہندوستان پر حملوں کی وجہ اس کی خوشحالی تھی کیونکہ یہ سات دریاؤں کی سرزمین تھی جہاں اناج کی کمینہ تھی جو ہر سال کوئی نہ کوئی معاشی طور پر کمزور قوم اور جنگ جو اس پر حملہ آور ہو کر اناج سونا اور لوگوں کو غلام بنا کر لے جاتے تھے وقت بدلنے کے ساتھ جب آج کے جدید دور میں اس طرح کی لوٹ مار کو غیر انسانی سمجھا جاتا ہے تو ہمارے پاکستانی حکمرانوں نے قانونی لوٹ مار شروع کر دی یہ توشہ خانہ کا قانون وزیر آزم اور اس کی کابینہ بناتی ہے اور خود چند ہزار دے کر کروڑوں روپے کے دخائف رکھ کر اسے قانون کا نام دے کر ہم سب کا مو بند کرا دیتی ہے قانون بھی خود بنایا اور فائدہ بھی اس سے خود ہی اٹھا رہے ہیں اور ہم لوگ بات کریں تو جواں ملتا ہے کہ بھائی یہ ملکی قانون ہے وہ کیسا قانون ہے جو صرف وزیر آزم وزیروں اور بیروکریسی کو فائدہ دیتا ہے اگر آپ فیرسٹ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان حکمرانوں کو سب سے زیادہ تخفہ تحائف عرب ممالک سے ملے ہمارے عرب بھائی پاکستانیوں کا مزاد جانتے ہیں کہ ان کے لیے کسی ملک کا حکمران بننا اتنا اہم نہیں ہے جتنا حکمران بن کر ہیرے جوارات رولیکس گھڑیاں نیکلس بریسلٹ اور انگوٹھیاں ہیں جو بھی پاکستانی وزیر آزم بنتا ہے یا صدر وہ ضرور سعودی عرب جاتا ہے اور بار بار جاتا ہے کیونکہ وہاں پر ہر دفعہ بڑے بڑے مہنگے تحائف ملتے ہیں وہاں سے ہیرے جوارات انگوٹھیاں اور گھڑیاں ملتی ہیں جن کے قیمت کروڑوں میں ہوتی ہے میرا ذاتی حیال تھا کہ جو غلط نکلا کہ شاید عمران کا کچھ نیا کریں گے وہ ذرداری گلانی اور شریفوں کی طرح ہیرے جوارات کی چمکہ شکار نہ ہوں گے انٹھاں انہیں شرمندہ کریں گے کہ دیکھا تم لالچی نکلے خان نہیں وہ لالچی انسان نہیں ہے اسے دنیاوی اشیاء کی ضرورت نہیں اسے اس دنیا کے بجائے آخرت کی فکر ہے اب جو کچھ خان صاحب سے برامت ہو رہا ہے وہ سن اور پڑھ کر آپ دکھی ہو جاتے ہیں اگر عمران خان جیسا بندہ جسے بکول کسے کسی چیز کی لالچ نہیں اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے وہ بھی ہیرے جوارات گھڑیاں گھوٹیاں سمیٹ کر لے جا سکتا ہے تو باقی کہنے کو کیا رہ جاتا ہے نواز شریف کو دیکھ لیں اس ہم نماز کے تعائف دیکھ لیں ہمیں نواز شریف بڑے فکر سے بتایا کرتے تھے کہ ان کے والد عرب پتی تھے یہ عرب پتی والد کے بیٹے کے کمالات ہیں کہ انہوں نے بھی جو کچھ ملا سمیٹ لیا نواز شریف نے یہ تعائف تین دفع سمیٹے جب وہ وزیراعظم بنے گلانی صاحب نے بھی سمیٹا الوی صاحب بھی قیمتی تعائف چند ہزار دیکھ کر گھر لے گئے زرداری نے بھی بڑے ہاتھ مارے شاہد خرکان عباسی نہ صرف وزیراعظم رہے بلکہ ائرلائن کے مالک بھی وہ بھی وہ بھی ہیرے جوارات دیکھ کر قائم نہ رہ سکے اور اب ٹی وی کیمروں کے سامنے بڑے فکر سے فرما رہے ہیں کہ یہ تعائف انہیں ملے تھے ان کی مرضی وہ جو چاہیں کریں یہ بندہ ملکہ وزیراعظم رہا ہے پرید مشرف نے سیکل و تعائف لیے اور گھر لے گئے انہوں نے تو دو ہزار چار کے بعد تعائف کا بینہ ڈویجن کو رپورٹ کر نہیں چھوڑ دیے تھے کہ کون اب دس فیصد ادا کرے دو ہزار چار سے دو ہزار آٹھ تک مشرف کو ملنے والے تعائف کا ریکارڈ موجود رہی ہے بدلہ سب تعائف سے بھرے بیگز سیدھے ان کی رہائشگاہ پہنچا جاتے تھے شوکت عزیز کے احساسوں کی مالیت سات عرب بتائی گئی تھی اس عرب پتی بندے نے ایک دوفانہ چھوڑا شوکت عزیز تو جرابے اور بنیانے تک اکٹھی کرتے رہے اور سونے ہیرے کے جوارات اور گھٹڑیوں سے بھرے بیگز لندن لے گئے جہاں سب تعائف سجائے ہوئے ہیں لوگوں کو اندازہ تو تھا کہ پاکستانی ایلیٹ کرپشن کرپشن کرتی ہے لیکن یہ اندازہ نہ تھا کہ کرپشن کا لیول یہ ہوگا حکمرانوں کی یہ وحشتناک حفظ دیکھ کر عمران خان کا ستمبر 2018 میں کیا گیا ایک ٹویٹ یاد آتا ہے خان نے بھارتی وزیراعظم مودی کے بارے میں تنزیہ کہا تھا کہ ساری عمر بڑے عدوں پر چھوٹے لوگ دیکھے ہیں خان صاحب دراصل مودی کو چائے بیچنے والے کا تانہ دے رہے تھے کہ چائے کے ڈھابے کا چھوٹا ہندوستان کا وزیراعظم تو بن گیا لیکن عمر بھر وہ چھوٹا ہی رہا یہی دکھ اب ہم پاکستانیوں کو ہو رہا ہے ہم لوگوں نے بھی پاکستان میں بڑے بڑے عدوں پر چھوٹے چھوٹے لوگ آخر دیکھ لئے ہیں